موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان انا ملحق کووڈنیس کی مہاماری کے بعد ہزاروں لاکھوں افراد کا روزگار چھن گیا اب بات اتنی ہی ہوتی تو ایک بات تھی اب جن لوگوں کے پاس روزگار ہے وہ سرکار سے نالا ہے جہاں میں بات ان ملازموں کی کر رہا ہوں جو نپی ایس یعنی نیو پنشن سکیم کے تحت کام کر رہے ہیں آج ایسے ہی افراد سے ہماری بات چیت ہوئی جو نپی ایس سکیم کو ظلم سمجھ رہے ہیں اور نائنصاف ہی سمجھ رہے ہیں ان لوگوں نے ایک اپنی یونین بنائی ہوئی ہے پورے ہندوستان کے اندر پورے ملک کے اندر آج زلہ بانڈیپورہ میں بھی انہوں نے زلہ ستح پر ایک میٹنگ کا اناد انعقاد کیا ٹاؤن ہال بانڈیپورہ میں جہاں پر انہوں نے اپنے سارے معاملات تھڑ بیئر ڈسکس کیے پوری طرح سے ان کی وضاحت کی اور اس کے بعد ہم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نپی ایس یعنی نیو پنشن سکیم کو نائنصافی اور ظلم کی تلوار سمجھا اور ہمیں کہا کہ یہ ظلم کی تلوار ہے ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ سال دوہزار دس کے بعد سرکار کی نیتی اور پالیسی جو روزگار کو لے کر آئی وہ یہی تھی کہ دوہزار دس کے بعد جو بھی ملازم اپوائنٹ ہوئے انہیں نپی ایس دائرے میں لائے گیا یعنی نیو پنشن سکیم کے دائرے میں لائے گیا اوپی ایس یعنی جو اولڈ پنشن سکیم ہے اس کے تحت ملازموں کو ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن ملتی تھی اور اس پنشن کے تحت وہ اپنی زندگی بچی کوچی زندگی جو اولڈ ایج ان کی تھی اس میں آرام سے گزار سکتے تھے لیکن آج کے جو ملازم ہے یعنی دوہزار دس کے بعد جو ملازم لگائے گئے سرکار کی جانب سے جنہیں نوکری دی گئی انہیں نپی ایس دائرے میں رکھا گیا اور انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ایسا کوئی بھی پنشن یا ایسی کوئی بھی سکیم انہیں نہیں دی جاتی ہے انہیں جو بھی پیسہ ملتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے وقت ہی ملتا ہے اس کے بعد جو ان کی زندگی بچی کوچی زندگی ہوتی ہے وہ پریشانیوں اور مسیبتوں سے بھرپور ہوتی ہے ان سارے ملازمین کا یہی مطالبہ تھا کہ جب یہ اپنی جوانی میں ہوتے ہیں اپنی جوانی کو یہ پوری طرح سے سرکار کی خدمت اور عوام کی خدمت میں سرف کرتے ہیں لیکن جب پنشن کے بعد جب ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لوگ اپنی ریٹائرمنٹ زندگی جب گزارنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کے سامنے مسیبتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے برحال ان پی ایس والے ملازموں کا کیا کچھ کہنا تھا اس سکھیم کو لے کر آئیے آپ کو سنواتے ہیں سر آپ جیسے سب بخوبی واقف ہے اس بات سے کہ یہاں ایک جنوری دوہزار دس میں ان پی ایس لاگو کیا گیا تو ہم اسی سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہماری یہی مطالبے ہیں آپ کی وساطت سے ہم ال جی صاحب منو سینہ جی فائنانس منسٹر آف انڈیا ہوم منسٹر منسٹر آف انڈیا پردان منتری نرندر موڈی جی کو یہ التجا کرتے ہیں کہ او پی ایس کو رسٹور کیا جائے تاکہ جتنے بھی این پی ایس ایمپلائیز ہے آفتر ریٹائرمنٹ وہ اپنی زندگی بنا کڑنائیوں کے بسر کر سکیں ایکچولی یہ جو یونین ہم نے بنائی ہے یہ جو این پی ایس ایمپلائیز ہے آپ سب جانتے کہ دوہزار دس کے بعد جتنے بھی ایمپلائیز گورنمنٹ کے ہیں وہ نیو پینشن سکیم میں آتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ایمپلائیز ہوا کرتے تھے وہ اولڈ پینشن سکیم میں آتے ہیں اب فرق یہ ہے کہ جو اولڈ پینشن سکیم میں آتے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد آفتر ریٹائرمنٹ ان کو گورنمنٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ ان کو پینشن پروائیڈ کرتے ہیں اور جو این پی ایس جو ہم ملازمین اس وقت یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے وابستہ جو ہم آپ کے سامنے کھڑا ہے جو یہ این پی ایس والے ہیں این پی ایس والے پوری سرویس تیس سال تیس سال گورنمنٹ کے لئے پروائیڈ کرتے ہیں ہم اپنی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن آفتر در ریٹائرمنٹ ہمیں پینشن نہیں ملتے ہیں تو اولڈ پینشن میں ملازموں کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتے ہیں اور ہمیں جو این پی ایس نیو پینشن سکیم ہے ہمیں آفتر ریٹائرمنٹ کوئی پینشن نہیں ملتا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ یہ جو نیو پینچن سکیم ہے اس کے ویروز میں ہم یہاں پہ کھڑا ہے اس کے پروٹسٹ میں ہم یہاں پہ کھڑا ہے اور ہم آپ کی وسادت سے LG حکومت تک ہمارے ملک کے جو پردان منطر ہیں جنہوں نے بہت سارے ہسٹاریکل ڈیسیجنز لیے ہمارے LG صاحب نے آج یہاں پہ کشمیر میں بہت سارے ہسٹاریکل ڈیسیجنز انہوں نے ایسارو دو سو دو کو ختم کیا اسی طرح سے ہم بھی ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہسٹاریکل ڈیسیجنز لیے اسی طرح سے آپ جو نیو پینچن سکیم ہے اس کو ریووک کرو اور جو اولڈ پینچن سکیم ہے اس کو آپ ریسٹور کرو بس ہی ہمارا مطالبہ ہے اور جتنے بھی اس سے دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کروں گا جتنے آفٹر در ریٹیرمنٹ جتنے انسینٹوز ہوتے ہیں وہ جو اولڈ پینچن والی سکیم میں آتے ہیں ان کو وہ انسینٹوز ملتے ہیں لیکن ہم جو این پی ایس والے ہیں ہم انسینٹوز سے بھی ناماروم ہیں تو اس لئے ہماری یہی گزارش ہے کہ اولڈ پینچن سکیم کو ریووک اولڈ پینچن سکیم کو ریسٹور کیا جائے اور جو یہ نیو پینچن سکیم ہے اس کو ریووک کیا جائے بس ہی ہمارا مین مارٹو جو یہ نوجوان ملازم ہمارے ہیں یہ انتہائی فرشناسی اور جان فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی قابلیت پر کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے البتہ ستم زریفی کا عالم ہے کہ جو ڈیسیجن اس حوالے سے لیا گیا ہے این پی ایس کے حوالے سے یہ انتہائی مایوس کون ہے اور یہ ان کے حقوق پر شبکون کے مترادف ہے چونکہ جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں نئے ملازم جو ہیں جہاں جو لگنے والے ہیں جو لگے ہیں ان کی آخری آش ہی ہوتی ہے کہ ان کو پینشن دیا جائے کیونکہ ان کے جو اہل و عیال ہے وہ اسی پر منحصر ہے کیونکہ یہ سارا اپنا جو جوانی کا وقت ہے یہ سرکار کو دے رہے ہیں اور سرکار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کو بڑا پے کا ٹائم آئے یا ان کے بچوں کو سہرہ کی وقت آئے تو ان کے لئے یہ آس ہوتی ہے کہ ہمارا کچھ اساسہ بچہ ہوا ہے تو ہماری یہاں ایل جی سرکار سے بھی گزارش رہے گی اور سینٹر سرکار سے بھی گزارش رہے گی کہ ان کے مطالبات پر نظرستانی کی جائے اور ایز ای ہومنٹیرین بیسس ان کے مطالبات کو پورا کر کے ان کو او پی ایس میں لائے جائے تلف محکموں سے وابستہ یہ ملازمین آج ٹاؤن حال بانڈیپرا میں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی پوری جو ان کے داد و فریاد ہے اس پر انہوں نے ڈسکشن کیا انہوں نے واضح طور پر اپنے جو خیالات ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھے اور انہوں نے ایل جی انتظامے کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نارندر موڈی سے بھی اپیل کی کہ اس معاملے میں وہ نظرستانی کریں اور اس پالیشی کو نیو پینشن سکیم پالیشی کو جو ہے وہ جلدی سے جلدی ریووک کر کے جو پرانی او پی ایس سکیم ہے اسے رسٹور کریں برحال اس خاص رپورٹ کے ساتھ مجھے دیجئے جاز آپ دیکھ کریں یہ کشمیر کراؤن یاد رکھیا اور تشیف لائیں الڈرشیت کلینیکل لیبارٹری مین مارکٹ باندیپورا ہمارے یہاں ہوم کلیکشن کی سہولیات بھی دستیاب ہے مزید معلومات کے لئے ڈائل کریں 9469 65 9929 9906 44 2108 9906 44 0046